نئی کتابیں تو میری بہت سارے آئی ہیں پچھلے دو تین مہینوں میں پہلی کتاب اگر بات کروں تو ناٹکوں کی بات کرتا ہوں پہلا ناٹک میرا یہ بلے شاہ یہ وعنی پرکاشن سے چھپا ہے یہ پرلیک پرکاشن سے چھپا ہے تین گمشدہ لوگ پھر میرا یہ بچوں کے ناٹک ہیں یہ بچوں کے یہ پبلیکشن ڈویزن سے چھپے ہیں یہ بھی ابھی چھپے ہیں اور اس کے ساتھ ایک میرا ناٹک رامانو جن یہ سائیت ایک ایڈمی جو پتھ کا نکلتی ہے اس میں چھپا ہے فلنگ پلے ہے اور اسی طرح سے ایک سیریز زوی شروع کی ہے کبھی کے من سے یعنی جو پوری یاترہ ہے کبھی کی میری سو ساٹھ سال کی یاترہ ہے لگ بھگ اس میں سے چنی ہوئی کبھتائیں وہ اس سنگرہ میں ہیں along with mahi بھومی کا جس میں اور بھی کبھی ہیں ساتھ کبھیوں کا ایک سیکٹ اگریز ہوا ہے تو میں ان میں سے ایک ہوں تو یہ بھی پرکاشت ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے کیونکہ میں یاترہ برطانت بھی لکھتا ہوں جس کے اب ٹریولگز کہتے ہیں تو یہ میرے سیلیکٹڈ ٹریولگز میرے چنندہ یاترہ برطانت پرکاشت ہوئے ہیں پرکاشت سے اور اسی طرح سے یہ بھی جاترہ برطانت کی کتاب ہے دیکھا سمجھا دیس بیدیس یہ چھپی ہے نبی ٹی سے اور ایک میری پہلے کی وقت کتاب تھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن ابھی آئی ہے کہانی سن رہا ہے مچھلی مچھلی کتنا پانی تو یہ میری نئی کتابیں ہیں اور یہ سنیوگ ہے کہ یہ نئی کتابیں پچھلے تین چار مہینوں میں ایک ساتھ آ گئی ہیں یہ جو میرا اپنیاس ہے انہر ناد یہ وہی ہے یعنی پارٹیشن کے وقت ایک بچہ جو ماں باپ کی گود میں ادھر آتا ہے اور وہ دھیر دھیرے گروہ کرتا ہے رائٹ فرام فورٹی سیم فورٹی سیمن ٹو سیونٹی یہ جو دور ہے دور ہے اس میں وہ کیسے گروہ کرتا ہے اپنے آپ کو کیسے ایکسپلور کرتا ہے اپنے آپ کو کیسے سمجھنا چاہتا ہے سمجھتا ہے اور جس طرح سے ہندوستان بن رہا تھا ہندوستان میں جس طرح کا بکاس ہو رہا تھا وہ اس میں اپنے آپ کو کہاں پاتا ہے اس طرح کے بہت سارے پرشن ہیں اور اس کے وہ اپنے کو پہچان رہا ہے اپنے کو کھوج رہا ہے اپنے رشتے دیکھ رہا ہے کہیں وہ محبت بھی کر رہا ہے کہیں پر وہ لڑ بھی رہا ہے کہیں وہ ایشور کی گھوج کر رہا ہے یعنی اس طرح کے بہت سارے سوال جو اس ناٹک میں دیل اس ناٹک میں نے یہ اپنیاز جو ہے اس میں ڈیل کیے ہیں تو یہ دونوں طرح ہے یعنی وہ پارٹیشن کو بھی تچ کرتا ہے اور اس پارٹیشن کا جو آفٹر ماس ہے اس کے بعد جو بچہ ہے وہ کیسے گروہ کیا ایک سوطنتر بھارت میں اور کیسے اس نے آپ کو کھوجا وہ کھانی ہے کہتے ہیں ہے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اصل میں تو سارا لیکھن ہی مجھے لگتا ہے کہیں کہیں آٹو بائیگرافی کا لی ہوتا ہے آپ کے پاس اگر اپنے ایکسپیرینسز نہیں ہیں اپنے انوبہو نہیں ہیں تو آپ لکھیں گے کیا لکھتے ہیں تو آپ اپنے انوبہو سے ہی ہیں اب یہ بات یہ ہے کہ ان انوبہو کو آپ کو سوشل ڈائمنشن کتنی دیتے ہیں اس کو آپ ساماجک وستار کتنا دیتے ہیں اور اس کو آپ اپنے سنسیبیلٹیز کے لیے پر سمبیرنا کے اس طرح پر آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں انوبہو تو سب کے پاس ہیں سب تو نہیں لکھتے ہیں لیکن جو لکھتا ہے وہ لکھک ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو اپنی سنبیرناوں کو دوسرے کی سنبیرناوں سے کیسے جوڑنا ہے یہ اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میرا سردرد ہے وہ جب آپ میری کہانی کو پڑھیں تو آپ کا سردرد بن جائے اگر وہ نہیں بن سکا تو وہ فیلئر ہے تو آپ کا سردرد بننا چاہیے وہ سفرتا ہے میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جب جس میں لکھ رہا ہوتا ہوں میں اسی ویدھا کا ہوتا ہوں اور مجھے ہر ویدھا میں لکھنے میں بڑا آنند ہاتا ہے اب نربھر اس بات پر ہے کہ کون سی لکھن کے لیے یعنی کس کنٹینٹ کے لیے کس سٹوری کے لیے کون سی ویدھا چاہیے عمالی جو کوئی ایک بندو ہے ایک بندو کو آپ کتنا فیلا ہوگے وہ ایک اپنیاز تو شاید نہیں بن پائے گا اپنیاز کے لیے آپ کو ایک بڑے لیول پر جا کے سوچنے ہوگا تو وہ ایک کہانی ہی بن سکتی ہے یا ایک قویتہ کا ہی روپ لے سکتی ہے اب ناٹک ہیں تو ناٹک کا بالکل سٹرکچر ہی الگ ہے جب میں ناٹک لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں رنگ کرمی ہو جاتا ہوں اور جب میں اپنیاز لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں کتاکار ہو جاتا ہوں جب میں کتھائیں لکھنے بیٹھتا ہوں تو میں کبھی ہو جاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو گیا تو اس میں گیا تو اس میں کوئی مشکل ہے یا ادھر آیا تو اس میں کوئی مشکل ہے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی ایک Видہ سے دوسری Видہ میں شفٹ کرنے کے ویدھائیں میرے پاس سب ہیں جو میرا کنٹنٹ ہے وہ پھر اس کنٹنٹ میں اپر Ace습니다 سے ویدھا کو چن لیتا ہے بہت ضروری ہے صرف ریڈر ہونا ہی ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں پہلی تو ضروری اس کی بات ہے کہ اس میں ایک وہ ایک ٹیلنٹ جس پر اتنا پرتیبہ ہو لکھنے کی پھر بھاشا کی اس کو اچھی سمجھ ہو شبد بڑے مہتوپون ہوتے ہیں شبدوں کا چناو بڑا مہتوپون ہوتا ہے پھر تیزرہ یہ ہے کہ اس کے زندگی کے کچھ سنگھرش ہوں کچھ انبھو ہوں چوتھی بات یہ ہے کہ وہ یاترائیں بھی کرے گھومے پھرے بھی لوگوں سے ملے نئی نئی جگہوں پر جائے نئی نئی جگہیں دیکھے اور نئی سے نئی کتابیں پڑھے اور جو ویچار ایک اتھل کتھل ہو رہی ہے چاہے وہ اندوستان میں ہو رہی ہے یا دنیا میں ہو رہی ہے ان کے ساتھ جڑا رہے کیونکہ وہ آپ کو سمجھ دیتی آپ کو یہ نہیں کیا آپ کو اپنے لکھنے میں وہ چاریک اتھل کتھل کو یا ان بیچاروں کو التھا کرنا شروع کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے اندر ایک سمجھ پیدا کرتی ہے کوئی بھی بیجار دھارا ہے کوئی بھی بیچار ہے وہ ایک پرپکوتہ لاتی ہیں لکھر کے اندر اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے یا ڈیفرنٹ ڈائمنشن سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو لکھنے کا مطلب یہ کہ آپ ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کھولیں اگر سنگل ڈائمنشنل لکھتے رہتے ہیں تو وہ بہت پرباوک نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس کے ویبھن بندوں سے اس کو ویبھن کونوں سے آپ اس کی پڑتال کریں گے تو وہ زیادہ اثر دار چیزیں ہوتی ہیں اب جیسے میں نے آپ نے ایک میرا ناٹا چاہا ہے انویشک بہت پاپولر ناٹا ہے بہت اس کے بڑے شوز بھی ہوئے ہیں اور اس میں کئی پاتر ہیں اس میں گیارہ لگ بگ تیرہ چودہ پاتر ہیں اور تیرہ چودہ پاتروں میں سے کیبل دو پاتر اس میں احتیحاسک ہیں وہ بھی میں نے دیکھے نہیں ہیں جیسے آریے بھٹا اس میں ایک پاتروں اور بودھ گھت جو اس سمیے کا سمرات تھا ان سے کبھی ملا نہیں کبھی دیکھا نہیں وہ بھی کلپنا ہے اور اس کے بعد جتنے ہی پاتر ہیں سب کی میں نے کلپنا کیا ہے سوچا ہے کلپنا اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا اور جب وہ کلپنا کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کوئی کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے چاہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہو یا جس سے آپ ملے ہوئے ہوں یا آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہو یا آپ نے کہیں فلم میں دیکھا ہوا ہو کسی ناٹک میں دیکھا ہوا ہو تو کئی ملا جلا روح بنتا ہے اور کئی بلکل آپ اپنے طریقے سے بھی کلپنائیں کرتے ہیں کہ یہ وقتی ایسا رہا ہوگا کہ ایسا بولتا ہے ایسا چلتا ہے تو اس طرح کا رہا ہوگا تو وہ بھی آتے ہیں پاتروں میں لیکن ادھکتر پاتر جو ہیں وہ کلپنا اور جو واسطرک پاتر ہیں اس کا ملا جلا روح آتے ہیں اگر اب کہانیاں لکھ رہے ہیں آج تو اس میں کہیں نہ کہیں واسطرک پاتر آتے ہیں اور سب سے بڑا پاتر تو لیکھک سوائم ہوتا ہے سالان کی لیکھک اپنے لیکھن میں ہمیشہ انوپسٹت رہتا ہے وہ کبھی سیدھا ہستکشیپ نہیں کرتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیکھن میں سب سے بڑا پاتر لیکھک سوائم ہی ہے ایک تو یہ ہے کہ translation تو ممکن ہی نہیں ہے translation بھاشا کا نہیں ہوتا translation بھاو کا عطار بھاو کا translation ہو نہیں سکتا تو آپ نے کرنا ہے کیا ہے transcreation کرنا ہے اس کو آپ کو پرناہ سریجن کرنا ہے آپ کو پرناہ سریجن کرنا ہے اس کو دوبارہ سے آپ کو اپنے سطر پر آپ بھی جب انواد کر رہے ہیں تو آپ کے انوادک نہیں ہیں آپ سرجک ہیں اگر آپ سرجک ہو کر لکھیں گے تو وہ انواد پربھاوی ہوگا اگر آپ انوادک بن کے لکھیں گے تو وہ نہیں ہوگا وہ وہ جو ہوتا ہے نا پرشناسلی کا انواد دفتری انواد وہ تو ہو جاتا ہے لیکن سہائیتے کا انواد ایسے سنبھب نہیں ہیں اور سہائیتے کا انواد اب سہائیتے جائے سہائیتے میں تو پوری کی پوری کلچر کلچرڈی فاؤس آ جاتا ہے اس کا انواد کیسے کروگی تو وہ تو آپ کو پورا کا پورا درشے کھڑا کرنا پڑے گا یا تو آپ اس کو رپانتریت کیجئے اور مان لیجئے میں نے کر بھی دیا انواد اب یوگو سلاویہ کا ساماج کے بارے میں مجھے کیا پتا ہو ساماج کے بارے میں لکھا جا رہا تھا مجھے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ کر کے آ رہے ہیں یہ بولنے کا مطلب سمجھوں گا تو بڑا ستہی طریقے سے سمجھوں گا جب تک کہ اس کو اپنے پریویش کے انصار اس کو پناہ سرجت نہ کیا جائے تو اس لیے انواد بھی ایک طرح سے سرجن ہی ہے میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے آدمی لیکھک اپنے میں بدلہاو لے آئے وہ لکھ کے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے بدلتا ہے اگر لکھے نہیں جیسے جو نہیں لکھتا ہے یا کسی کلا میں نہیں ہے آپ ان سے ملیے اور جو کسی نہ کسی کلا سے جڑے ہیں یا لیکھن سے جڑے ہیں ان سے ملیے آپ کو دونوں سے باتیں کیجئے آپ کو فرق پڑا لگ جائے اب یہ جو آپ سڑکوں پر دیکھتے ہیں یہ ہنگامیں کرنے والے اور یہ کوئی تشور لے کے بھاگ رہا ہے کوئی تلوار لے کے بھاگ رہا ہے یہ کیا ان کو آپ کہیں گے یہ سائتے پڑھے لکھے ہیں سائتے پڑھے انہوں نے کبھی یا کچھ کلاوں سے جڑے ہیں اگر ان کو کہیں کلاوں سے جڑا گیا ہوتا کہیں سائتے سے جڑا گیا ہوتا تو یہ یہ نہیں کرتے سمبات کرتے کبیتہ سنا رہا ہوں چکی پیسے چلتی چکی پیسے چکی کھائے دانا کہہے سیانا پیسے چکی چکی پیسے پیسے چکی نہیں تھکی سو نہیں تھکی تھکی ہے عورت تھکی ہے آنکھیں لیڑے سندر سندر گہنے پر چکی تو کچھ نہ مانے نہیں تھکی سو نہیں تھکی تھکی ہے عورت دیواروں کی لیپا پوتی دائیں بائیں فیلی جوتی پھر بھی عورت تھکی تھکی چکی بلکل نہیں تھکی نہیں تھکی سو نہیں تھکی پیسے دانا پیسے عورت چکی پیسے نہیں تھکی سو نہیں تھکی موسیقی 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 موسیقی